سائنس دانوں اور ماہرین طب کا دعویٰ ہے کہ اگر زمین سے تمام سبزیاں غیب ہو جائیں تو پیاز کی اتنی افادیت ہے کہ انسان گھاٹے میں نہیں رہے گا اسلام علیکم ویورز آج پیاز کے متعلق احران کن معلومات پیاز کے ریٹ کاشت اور اس کے فائدے پر بات کریں گے عزیز ساتھیوں پیاز چھلکوں کا پچیدہ مجموعہ ہے جس میں کوئی گھٹلی نہیں ہوتی لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے پلیز ویڈیو مکمل دیکھنی ہے آپ دوستوں نے عزیز ویورز آپ پیاز کو چھیلتے جائیں چھیلتے جائیں اسے آخر تک چھیلتے جائیں تو پھر بھی سوائے چھلکوں کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا پیاز کا اصل وطن ایشیا ہے لوگ اسے بطور قرآک استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں جن سے اکثر لوگ ناواقف ہیں پیاز ایک ایسی سبزی ہے جس کے بغیر ایشیای کھانوں کا تصور بھی ممکن نہیں دنیا بھر میں لوگ اسے سلاعت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور کھانے بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ایک جراسیم کش دوا ہے جو جلد پر سورج کی شاؤں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اس میں موجود سلفیر کمپاؤنڈ جلد کو سورج کی شاؤں کے ہونے والے نقصان کو ختم کرنے میں بے حد مددگار ہے پیاز میں ہوا میں موجود جراسیموں کو ختم کرنے کی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے پیاز میں ہجاتین اور دوسرے بڑے اجزاء بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں جن میں شاستہ چونہ تانبہ فلاد گندک میگنیشیم پٹاشیم اور میتھائی ڈیمائیڈ شامل ہیں دوستو میتھائی ڈیمائیڈ خواب آور ہے خواب آور گولیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے چند روز پیاز کا شربہ پیا جائے تو خواب آور گولیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے فرانس میں پیاز کا سوپ بڑے پیمانے پر بیچا اور پیتا جاتا ہے پیاز خانسی میں بھی مفید ہے اس میں موجود سلفر انٹی بیکٹریل ہے جو خانسی کی وجہ سے بننے والے جراسیم کو ختم کرنے میں مددگار ہے عزیز ساتھیوں پیاز گنجے پن اور بالوں کو گرنے سے روکنے میں بھی مددگار ہے اکثر خواتین اور مرد حضرات بال گرنے کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں ان کو چاہیے کہ پیاز کو پانی میں بوائل کریں اور پھر اس پانی کو شیمپو سے پہلے بالوں میں لگائیں یہ نسخہ بالوں کی نشو نمابیں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ خشکی کے خاتمے کے لیے بھی بے حد مفید ہے پیاز حازمے کی خرابی میں بھی اکسیر ہے اور حازمہ درست کرنے کے لیے بے حد مفید ہے اگر جسم کے کسی حصے پر کیڑے کے کٹنے کے باعث درد اور سوجن پیدا ہو گئی ہو تو اس حصے پر پیاز کٹ کر رکھیں یا اس کا رس نکال کر لگائیں تو درد اور سوجن کو فوری آرام پہنچاتا ہے عزیز بیورز مرد حضرات اپنی قوت باہ بڑھانے کے لیے مختلف طریقے اور حربیں استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں اکثر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج میں آپ کو انتہائی کا آرامت آسان اور بے حد بے ضرر طریقہ بتانے والا ہوں دوستو قدرت نے پیاز میں وہ خصوصیات پناہ کی ہیں کہ اکل گم ہو جاتی ہے جیسے اگر عزیز بدن صحیح طریقے سے کام نہ کر رہا ہو تو پیاز اس کمزوری کو نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ اسے قدرتی حالت میں واپس لانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کا طریقہ استعمال انتہائی سادہ ہے کہ آپ روزانہ کھانے کے ساتھ پیاز کھائیں اس کے علاوہ بھی پیاز کے بے شمار فوائد ہیں ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کے ڈر سے تفصیل نہیں بتا سکتا لیکن پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیاز الٹی رکنے میں بھی بے حد مفید ہے اور بخار اتارنے میں بھی پیاز کا کوئی سانی نہیں پیاز میں مولک اور خراب زخم حیرت انگیز طور پر ٹھیک کرنے کی صلاحیت موجود ہے دوستو مختصر یہ کہ گلے کے بڑے ہوئے غدود کالی خانسی دمہ پھیپڑے اور حلق کی بیماریاں نزلہ زکام شوگر سردرد مرگی اور میدے کے زخم کے امراض میں پیاز کا استعمال شفاہ بکش ہے ساتھیوں پیاز کی کاشت فروری مارچ اور اگست ستمبر میں ہوتی ہے اور آج کل مارکیٹ میں پیاز کی قیمت دو سو بیس رپے فی کلو چال رہی ہے پیاز کے مشہور تین رنگ ہوتے ہیں سرخ سٹفید اور زرد جنگلی پیاز کے پتے چوڑے اور ذیکہ قدرے تلخ ہوتا ہے جبکہ کھیتوں میں اگایا جانے والا پیاز زیادہ تلخ نہیں ہوتا جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں دوستو اگر آپ کو میری کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمہ آمین اللہ حافظ